نحمد و نسلی و نسلیم و علی رسولِهِ الکریم اما بعد محترم معزد سامین و ناظرین آپ کے خوابوں کی تعبیروں کا یہ سسلہ جاری ہے یہ اسی سسلے کی آج ایک نئی ویڈیو ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ والعزیز خواب کے اندر بھیڑ کی بھیڑ کو دیکھنے کی تعبیریں بیان کریں گے اگر کوئی آدمی خواب میں بھیڑ دیکھے تو اس بھیڑ کو دیکھنے کی تعبیر یہ ہے کہ اس کا دشمن اس کو نظر آیا کہ کوئی اس کا دشمن ہے جو لڑنے والا ہے جھگڑنے والا ہے جھگڑالو اس کا کوئی دشمن ہے یا اس کی کسی سے ایسی شخص دشمنی ہوگی جو بڑا لڑاکا اور جھگڑالو ہوگا لڑنے والا ہوگا اسی طرح اگر کوئی آدمی اس بھیڑ کو خواب میں دیکھے تو اس کی تعبیر اچھی بھی ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ انجینئر کے اس کا واسطہ پڑے گا یا وہ خود انجینئر بنے گا یا کسی انجینئر کے ساتھ اس کا تعلق قائم ہوگا اسی طرح کوئی میمار ہے امارتیں بنانے والا ہے امارتوں کے انجینئر سے اس کا کوئی تعلق بنے گا اگر اسی طرح اگر کوئی خواب میں بھیڑ کو دیکھے تو اس کی تعبیر ڈاکوں سے بھی کی جا سکتی ہے کہ اس کا واسطہ کسی ڈاکوں سے پڑے گا کسی سفر میں کسی راستے میں ڈاکوں اس کے آگے آ جائیں گے جو اس کو ڈرائیں دھمکائیں گے اسے مال لوٹ لیں گے اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں بھیڑ کو دیکھے تو اس کی ایک تعبیر حرام مال کمانے والا بھی ہو سکتے ہیں کہ اس کی تعبیر ہے ایسے آدمی سے یا تو وہ خود حرام مال کمارا ہے یا اس کا واسطہ کسی ایسے آدمی سے پڑے گا جو حرام مال کماتا ہوگا اسی طرح اگر کوئی آدمی بھیڑ کو دیکھے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس سے مراد گانے بجانے والا آدمی ہے یا تو خود وہ اس عادت برد میں مقتلع ہے اس بری عادت میں برے پیشے کے اندر مقتلع ہے کہ وہ گانا بجاتا ہے اور ڈانس کرتا ہے یا اس کا واسطہ کسی ایسے آدمی سے پڑے گا اس کا تعلق ایسے آدمی سے بنے گا جو گانے بجانے والا اور ڈانس کرنے والا اور بری محفنے قائم کرنے والا ہے اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ اس کو بھیڑ نظر آیا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس نے کوئی زہر کھایا یا پیا ہے یہ اس کی نشانی ہے بیماری جس کے وجہ سے پیدا ہو چکی یا انقریب وہ کسی ایسی چیز کو کھائے گا پیا گا جو زہریلی ہوگی اس کے لئے خطرناک ہوگی یا اس کو انقریب زہر دیا جانے والا ہے اسی طرح کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ بہت سی بھیڑیں بھیڑوں کا ایک جتھا کسی شہر میں گاؤں میں داخل ہوا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے علاقے میں کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو بڑے باروب اور بہادر ہوں گے اور جنگ جو ہوں گے لڑنے جگڑنے والے ہوں گے اسی طرح کوئی آدمی خواب میں بھیڑیں دیکھے تو اس کی تعبیر نہاک جھگڑالو آدمی سے بھی دی جا سکتی ہے کہ ایسا آدمی ہوگا جو خواہ مخواہ کا جھگڑا کرے گا یا اس کی تعبیر برے آدمی سے بھی دی جا سکتی ہے شریر آدمی سے فتنہ باز آدمی سے بھی دی جا سکتی ہے اسی طرح کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ اس کو ایک بھیڑ نے کٹا یا کئی بھیڑوں نے کٹا اس کو ڈنگ مارا تو اس کی تعبیر یہ ہے اس بات کے علامت ہے کہ اس کو گھٹیا لوگوں کی طرف سے تکلیف پہنچے گی خواب دیکھنے والا کسی ایسے آدمی سے تکلیف اٹھائے گا جو گرہ پڑا انسان ہوگا ہلکا اور معمولی انسان ہوگا اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ وہ بھیڑ کا علاج کر رہا ہے گھڑوں کا علاج کر رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ ایسے آدمیوں کے ساتھ خیر خواہی کرے گا ان کے ساتھ اچھا برتوک کرے گا جو ناقدر لوگ ہوں گے اور گرے پڑے لوگ ہوں گے عام لوگ ہوں گے جن کو قدر نہیں ہوگی ناقدر شناس لوگوں کے ساتھ اس کا معاملہ اور پالا پڑے گا آپ بھی اگر اپنی خوابوں کی تعبیریں جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے کمس باقص میں خواب لکھیں ہم انشاءاللہ اللہ عزیز آپ کو آپ کے خوابوں کی تعبیریں دیں گے لیکن یاد رہے کہ خواب مکمل لکھیں اے ٹو زٹ علی سے لے کر جا تک تاکہ آپ کو خوابوں کی تعبیریں بھی کمل مل سکیں